اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم ہے آپ سب کو ہمارے چینل میں سعودی عرب کی گورنمنٹ کی طرف سے ایک اور اہم خبر سامنے آئی ہے یہ نیوز غیر ملکی ملازمین کے لیے ہے آج کی نیوز گورنمنٹ سیکٹر میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کے بارے میں سعودی حکومت کی جانب سے جاری کی گئی ہے مزید ڈیٹیل آگے جا کر شیئر کرتی ہوں اس سے پہلے ہمارے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر لیں تاکہ نیکس نوٹیفکیشن آسانی سے مل جائے تو بڑھتے ہیں اپ ڈیٹ کی طرف سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی نے بیان جاری کیا ہے کہ سعودی عرب میں کام کرنے والے ملازمین خواہو غیر ملکی ہوں یا سعودی رہائشی ان کے لیے یہ اپ ڈیٹ ہے سعودی عرب نے ورکرز کو آخری ڈیڈلائن 30 اگست تک جاری کر دی ہے اور اگر اس کے مقررہ کردہ تاریخ کے بعد کوئی ورکر واپس آتا ہے تو اس کو تمام جاری کردہ ایسو پیس پر عمل کرنا ضروری ہوگا اس سے قبل بھی وزارت قوت اور سماجی نے تمام سرکاری اداروں کے عودے داروں کو یہ پرمیشن دے دی تھی کہ وہ اپنے اپنے محکمہ کے 25% ورکرز کو آن لائن ڈیوٹی کرائیں انہوں نے 50% تک گورنمنٹ کے ورکرز کو واپس آنے کا اجازت نامہ دے دیا ہے اور باقی جو افراد ہیں وہ آن لائن ڈیوٹی پر کام کریں گے اور وہ غیر ملکی ورکرز جو اپنے ملک میں مجود ہیں ان کے آنے کے لیے بھی سعودی حکومت کی طرف سے ان کو واپس بلانے کی اجازت مل گئی ہے ان ملازمین کے لیے حکمات اور انتظامات جاری کیے جا رہے ہیں تاکہ یہ جلد سے جلد اپنی ڈیوٹی سارا انجام دیں یہ تمام ملازمین شفٹوں میں اپنی ڈیوٹی ادا کریں گے یہ تھی لیٹس نیوز جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی ملتی ہوں پھر میں آپ سب سے کسی لیٹس اپ ڈیٹ میں تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھے گا thank you خدا حافظ